اسلام علیکم جہاں زائقہ ہے وہاں پیار ہے جہاں پیار ہے وہاں زائقہ ہے آج ہم بنا رہے ہیں فش کا سالن یہ ہم نے نمک لگا کے ہم نے اس کو واش کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ ماں پر چٹنی پی سی تھی اس میں لیسن تھا اور مرچیں نمک اس میں ہمیں مزید اور لیسن ڈالیں گے کیونکہ لیسن بہت زیادہ لیسن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم اس میں لیسن ایک چمچہ اور ڈالیں گے اس میں ہلدی اور نمک اور اس میں ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپن ہم پی سی بھی مرچیں بھی شامل کریں گے اس میں اور یہ مسالہ یہ فش کو ہم میرینٹ کریں گے یہ مسالہ ہم اس کو میرینٹ کریں گے سب کو لگا دیں گے مسالے کو سیزن آگیا ہے فش کا تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی فش کا سالن پہلے بھی ہم نے بنایا ہے پہلے ہم نے فرائی بھی کیے فش تو ہم نے سوچا دوبارہ سے ہم فش کا سالن بنانا سکھائیں یہ ریسپی ہماری امی جان اور ہماری آپی دونوں مرہوم ہیں دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے درجات بلند کریں ہم ان کو دیکھتے تھے تو آج ہم ان کی ریسپی سے سالن بنا رہے ہیں یہ صرف پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو میرینٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ کالی مرسے لئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ٹوٹے کریں گے اور یہ زیرہ ان دونوں کو ہم اس مسالے کو ہم روست کریں گے تاکہ اس کا مرسل نکلے اس کا فلیور بہار آئے اور فش میں اس کا ٹیسٹ مزید اچھا بنایا اس کا خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس کو فلیم کو آف کرتے ہیں اور ہم دردرہ سا کوٹیں گے بس یہ ہم نے موٹا موٹا یہ کوٹ لیا ہے مسالہ فش کو فرائے کرنے کے لئے ہمیں اوری چاہیے فش باسی اور تازی آپ کو پہچان ہوگی باسی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے آپ انگلی کو دبا 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 دیکھیں گے تو اس میں گڑا پڑ جائے گا وہ باسی ہوگی اور جو تازی ہوگی فریش ہوگی وہ بلکل ٹائٹ ہوگی فش وہ انگلی سے بھی دبے گی نہیں ہم یہ فرائے کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو فش کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں بھی نہیں تھی لیکن ہم نے بھی معلوم کیا دیکھا تو پہتے چل رہے ہیں 1.5 کلو ہے یہ فش ہماری یہ فرائے اس لئے کرتے ہیں کہ یہ سالن میں کتلے پر ٹوٹتے نہیں ہیں یہ فرائے کرتے ہیں آپ لوگ کتلے چھوٹیں گے نہیں بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کو نکالیں پریٹ میں اس کلر خیل ہو جائے تو آپ نکالیں اس کو تکٹیں گے ایسا ہماری فرائے ہو چکی ہے یہ ہم شیف کرتے ہیں اب ہم اس کا مسائلہ رنگاتے ہیں ہم اس میں اوری رگ دیں جو فرائے والا بھی ہمیں اس میں ہی ڈالنا ہے تو ہم نے ایک کبگیر جو ہوتا ہے ایک بڑا تھانے کا چمچہ وہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ اس میں ہم لیسا نادرک کا پیش شامل کریں گے 2 تیبل سپون ہم نے یہ میتھی دانا ہے نیتھی دانا رہتا ہے یہ مچھلی میں یہ ہم نے شامل کریں یہ ہم نے ہیرا اور کالی مچھلی ہم نے پوٹی تھی وہ ہم اسی شامل کریں گے یہ مسائلیں کسی بھی یہ کشمری لال میش ہم نے ڈال لیے تاکہ اس سے کلر اچھا ہے اور یہ کسی بھی مرچیں ہیں یہ وہ ہیں ایک ایک کیبل سپون یہ دو دھنیا کے پیشاوا دھنیا اس کے دو ٹیبل سپون ہیں یہ زیرا پورڈر ہے یہ ہاپ ٹی سپون گرم مسائل ہے حلدی ہے اور یہ چلن گول مرچیں ہیں لال یہ اس میں جائیں گے اس میں سامل کریں گے ہم یہ دو ٹیماتر ہم نے گرائنڈ کیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے ہمارا مسائلہ نہیں جائے یہ مسائلہ نہیں جائے یہ مسائلہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے تماتر کا اور مسائلوں کا لیکن یہ بھون رہا ہے اوائر اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارا مسائلہ گھن رہا ہے اس میں ایک پیاری دھائی جائے گا پھٹا ہوا اس کو پھٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے یہ پیاز ہم نے پہلے سے براؤن کر کے اور اس کو چور لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کریں گے پہلے پیاز ایک پیالی دیکھیں ہمارا مسائلہ کتنا دانے دار بن رہا ہے نمک ہم نے ابھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ نمک چٹنی کا جو تھا مسائلہ اور ہم نے اس میں مسائلہ لگایا بھی سافش پہ ابھی شامل نہیں کریں گے یہ ہم پہلے پہلے ہوئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ جائے گا پانی اٹ کریں گے اس میں پانی اٹ کریں گے اس میں پانی اٹ کریں گے سپ پہلے ہم ہم سلو کریں گے تھوڑا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لوک آیا ہے اچھا مارا یہ شوربے والی مچھلی تیار ہو رہی ہے اس کو ہم چاول سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں آپ کا اپنا موڈ ہے جس سے بھی آپ پسند کریں اس کو ہم 5 منٹس کے لیے کورپ کرتے ہیں اور پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہمارا فریش سالن تیار ہے فلم ہم آف کرتے ہیں دیکھیں یہ قتلے بلکل نہیں ٹوٹے ہیں یہ ویسے کہ ویسی ہیں ثابت فرائی کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قتلے ٹوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ثابت ہے ہاں یہ فش سالن تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اپنے گھر میں اپنی فیملی کو بنا کے کھلائیں اور کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا اس کی ٹھکنس ٹھکنس جو ہے اس کا سالن کا شوربہ دیکھیں مگاڑا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے تو کومنٹس کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر میرا کوکنگ کا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور شیف منور رشد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ